اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں نے آپ کے ساتھ ایک پہلے ویلوک شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آتش بازی ہونی ہے نہیں ہونی ہے تو وہ سب کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ جی میں نے پورا دن کا ایک ویلوک شیئر کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی اب رات میں کیا وہاں پہ آتش بازی ہوئی تھی کیا رشت تھاiquer نہیں تھا وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروا سب سے پہلے ہم یہاںek سبح ناشتے کے لئے گئے اس کے بعد جی یہاں پہ ہم آ گئے تھے ایفر ٹاور پہ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ویلوگ اپلوٹ کرنا تھا اب ہی کہ کیا آتش بازی ہونی ہے نہیں ہونی ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہاں پہ ہم نے وہ اکرین شورٹ لیا میں نے ایک ویلوگ بنایا اپلوٹ کر دیا اس کے بعد جی ایفر ٹاور پہ اس ٹائم بہت کم رشت تھا فیملیز والے آئے ہوئے تھے کافی لوگ تھے جو بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کے بعد ہم گھر آ گئے تو یہاں میں اپنے بالڈرائے کر رہی تھی تو میری بیٹی کو بھی جنون چڑھا کے میں نے بھی بالڈرائے کرنے ہیں تو بچوں کی اپنی ہی ہوتی ہیں اس کے بعد جی ہاں اڈا پلاڈ پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ یہ بہت پیارا سین تھا تو وہ میں نے کیپچر کر لیا آپ لوگوں کے لئے تو اس کے بعد جی ہم بریک آؤٹ پہ آ گئے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کہیں سیل لگی ہوئی ہے تو ہم نے بھی یہاں سیل کا فائدہ اٹھانے کے لئے آئے تو یہاں پہ 40 to 50% فلیٹ سیل لگی ہوئی تھی تو مجھے بچوں کے لئے جیسے ونٹرز کی کچھ شاپنگ ویرہ کرنی تھی اپنی مگرہ تو وہ ہم نے شاپنگ کی اس کا میں چھوٹے سی کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کیے دو سے تین منٹ کی جو شاپنگ کا ویلوگ بنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہہ لیتا ویڈیو میں اپنی شاپنگ ہال اس کے بعد یہاں پہ کافی تھی ورائیٹی تھی اس کے بعد میں نے اپنی شاپنگ کی دس بجے مال بند ہو گیا وہ اور اس کے بعد ہم بحریہ ٹارم میں واپس آگئے تو یہاں پہ جی ہم نے کچھ پکس وغیرہ بنائی بچوں کی اس کے بعد بندو خان پہ آگئے اب ہمیں بھوک بھی لگی تھی ہم نے کھانا کھانا تھا کھانا کھانے کے بعد تب تک بارہ بچ جانے تھے پھر ہم نے اپنی شاپنگ پہ پہنچانا تھا آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی کیونکہ ہم نے دکھانا تھا کہ کیا تشبازی ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے پکھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں بتاؤں گی اگر ہوگی تو کمپلیٹ ویڈیو جو ہے کمپلیٹ ویلوگ شیئر کرنی یہاں جی ہم نے کچھ دیسی کھانا جیسے ہوتا ہے وہ منگوا دیا جی ہم نے کھانا کھانا سٹارٹ کر دیا جی یہاں باہر پہ لوگ آ رہتے دڑا دڑ آئی رہتے جائی رہتے آ رہتے جا رہتے بہت رش تھا بہر یہ ٹاؤن میں اس کے بعد ہم ایفرٹ ایڈ پہ پہنچائے یہاں پہ جی اس طرح سے کوئی ساری لائٹنگ ہو رہی تھی بہت پیارا سین تھا کیونکہ رات پہ جب ایفرٹ ایڈ پہ لائٹنگ آن ہوتی ہے تو بہت پیارا سین ہوتا ہے اس کے بعد یہ فل رش دیکھ لیں آپ یہ رش ایفرٹ ایڈ سے لے کے آپ کو گھڑی چوک تک یہ سارا ہی رش تھا بہت زیادہ امام آئی ہوئی تھی لیکن جیسے پہلے ہر سال امام آتی ہے اس سے جو ہے امام کوئی 20 سے 30 بینا کم تھی 30% تقریباً کم تھی اس سے لیکن امام پھر بھی آئی ہوئی تھی جبکہ سب کو پتہ ہی تھا یہاں آپ پہلے شور سننے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا تشکازی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہاں آپ نے سارا رش بھی دیکھ لیا ہر ایک کا کیمرہ آن ہے جی یہاں آتش باز ہی ہونی ہے ہم بھی ریکارڈ کریں گے یہ وہ تو یہاں پہ جو ہے کافی لوگ ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے اتنا زیادہ رش تھا کہ ہر ایک کو آگے جانے کی پڑی ہوئی تھی کہ میں پہلے پہنچوں کوئی واپسی جا رہے تھے سارا سینھ دیکھ کے جب ان کو پتہ چل گیا تھا تو رکشے میں گاڑیاں تکراہ رہی ہیں گاڑیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریے میں رہتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر جانا تھا وہ بیچارے رش کی ویسے پنسے ہوئے تھے یا ان کا کوئی قصور نہیں ہے امام خود خوشی حال میں خوش رہتی ہے نہ دوسرے کو رہنے دیتی ہے ان بیچاروں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کیا فائدہ کسی کو ٹینشن دینے کا اس کے بعد یہاں کوئی آتش بازی نہیں ہوئی تھی خبر پہنچ جائے آپ لوگوں کے لئے نیوز پہنچ جائے جو گھر بیٹھے ہیں وہ یہی نہ پرشان ہو کہ آتش بازی ہوئی تھی ہم نہیں گئے تھے تو کوئی آتش بازی نہیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا بس جو لوگ گئے ہیں وہ زلیل ہو کے رش میں پھنس کے رات کے دو تیم بجے تک گھر آئے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتی ہے آپ کو پسند سی ویڈیو تھی